نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ویدل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ جو شخص اپنی دنیاوی زندگی کے دن پورے کر لے تو اللہ کریم اسے قبر اور برزخ میں روح اور جسم دونوں کے تعلق کے ساتھ اتنی حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں کہ میت مومن اور نیک ہونے کی صورت میں ثواب کافر اور فاسق ہونے کی صورت میں عذاب کو محسوس کرتی ہے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے پر اللہ کا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امت کا اجماع چودہ سو سالہ تسلسل اور عقل یہ سارے کے سارے دلائل موجود ہیں پھر اس عقیدے کی کچھ جزیات ہیں جن میں میت کا چار پئی پر کلام کرنا دفنانے کے بعد میت کے روح اور جسم کا تعلق قیم ہونا نکیرین کا سوال کرنا میت کا جواب دینا یا جواب نہ دے سکنا اس کے بعد قبر میں جنت کی نیمتوں یا جہنم کی تپش اور دھوئے کا ملنا دفنا کر واپس آنے والوں کی جوتیوں کی آہٹ اور آواز کو سننا قبرستان جا کر سلام کرنے والوں کے سلام کو سننا اور ان کے سلام کا جواب دینا وغیرہ شامل ہے ان جزیات میں سے سماع الموتہ کی جزی ایک ایسی جزی ہے جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہم اجمعین کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے صحابہ اکرام میں بعض حضرات موتہ کے سماع کے اور بعض عدم سماع کے قیل ہیں اور یہ اختلاف آج اور کل کا نہیں بلکہ چودہ سو سال سے مسلسل چلا آ رہا ہے جس میں فریقیں آداب کے دیرے میں رہ کر حدود کے دیرے میں رہ کر دلائل کا تبادلہ کرتے آ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر فتوہ بازی کی بجے ایک دوسرے کے موقف کو برداشت کرتے آ رہے ہیں انیس سو ستاون کے بعد برے صغیر میں ایک خاص طبقہ نے اس عقیدہ کو تختہ مشخ بنایا اور اس بنیاد پر امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد پر کفر کا شرک کا ظلالت اور گمراہی کا فتوہ لگایا اہل سنت والجماعت نے ان پر فتوہ لگانے کی بجے ان کی طرف سے ہونے والے شکوک و شبہات اعتراضات اور سوالات کے دلائل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی ہے کچھ دن قبل ایک مماتی عالم نے حدیثِ قلیبِ بدر سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ موت کے بعد مردے نہیں سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقتولینِ بدر سے گفتگو فرمائی تھی یہ گفتگو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا اور موجزہ سے چونکہ عمومی عقید ثابت نہیں ہوتے اس لئے اس حدیثِ مبارک کی بنیاد پر سیمہِ موتہ کا عقیدہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے حدیثِ مبارک سے عدمِ سیمہ ثابت ہوتا ہے ان مولانا صاحب کی گفتگو میں دو چیزیں تھی نمبر ایک یہ موجزہ ہے اور موجزے پر دلیل اس حدیثِ مبارک کے تین لفظ ہیں نمبر ایک الان نمبر دو اقول نمبر تین یس ماون خلاصہ یہ تھا کہ یہ مردے سنتے ہیں میری بات سنتے ہیں اور صرف ابھی سنتے ہیں اس لئے یہ موجزہ ہے ان کی گفتگو میں دوسری چیز یہ تھی کہ امیل ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیمہ کی بجائے علم کی قیل تھی اس کا مانہ یہ ہے کہ آپ بھی سیمہِ موتہ کا اقرار نہیں بلکہ انکار کرنے والی تھی استاذ محترم متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گمن صاحب دھامت برکاتہم العالیہ نے اس عالم کے کلپ کا جواب دیا اور فرمائے کہ آپ کی یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں آپ کا یہ کہنا کہ حدیثِ مبارک سے ان تین الفاظ سے موجزہ ثابت ہوتا ہے یہ تین الفاظ موجزہ کی دلیل نہیں اس لئے کہ جب اللہ کے نبی گفتگو فرما رہے ہیں انہی سے گفتگو فرما رہے ہیں اسی وقت فرما رہے ہیں تو وہی سنیں گے اللہ کے نبی کی بات کو سنیں گے اور اسی وقت سنیں گے صاحب زیرے جب اللہ کے نبی میدانِ بدر میں قلیبِ بدر پر کھڑے ہیں تو آپ کی گفتگو وہاں کے لوگ سنیں گے آپ کی گفتگو مکہ مکرمہ میں مدفون اہلِ مکہ تو نہیں سنیں گے نمبر دو آپ کا یہ کہنا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیما کی بجے علم کی قیل تھی تو جب علمِ میت حضرتِ عائشہ نے مان لیا تو علم کے لیے حیات اور سیما ضروری ہے اس کا معنی ہے کہ حضرتِ عائشہ حیات کی بھی قیل تھی سیما کی بھی قیل تھی اسی کے زیمن میں حضرتِ عائشہ علمِ میت کی قیل تھی اور آپ اس بنیاد پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو لیتے ہیں تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسندِ احمد والی روایت حیاء من عمر والی وہ روایت آپ لینے کے لیے تیار کیوں نہیں یہ ان دو حضرات کی گفتگو کا خلاصہ تھا استاجی کی اس گفتگو کے بعد مماتیوں کے دو علماء نے اس پر دو کلپ ریکارڈ کروئے ان دو حضرات کی گفتگو میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں لبِ لباب اور خلاصہ دو چیزیں ہیں ان کی گفتگو کا ایک حصہ وہ ہے جو بدزبانی فتوہ بازی گالم گلوج اس پر مشتمل ہیں اور گفتگو کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں چند شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں اس وقت ان کی گفتگو کے پہلے حصے کو نہیں چھیڑتا اس لیے کہ ان دو میں سے ایک موصوف ایسے ہیں جن کی بدزبانی سے گالم گلوج سے ان کے اپنے ہم عقیدہ علماء بھی محفوظ نہیں اور جس عالم کا تحفظ کرنے کے لیے انہوں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے خود وہ عالم بھی اس موصوف کی بدزبانی سے محفوظ نہیں ہے میں ان کی گفتگو کے اس حصے پر بات نہیں کرتا ان دو کلپوں میں جو شکوک و شبہات پھیلے گئے آج کی اس گفتگو میں میں ان کا تجزیہ اور ان کے بارے میں چند گزارشات آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک مولانا علیاس گمن صاحب نے ہمارے عالم کو گمراہ کہا اس لیے کہ انہوں نے حدیث قلیب بدر بیان کیے اسے انہوں نے موجزہ فرمایا ہے عدم سما پر استدلال کیا ہے اگر اس حدیث مبارک کو بیان کرنا اور اسے موجزہ کہنا گمراہ ہی ہے تو یہ موجزہ آج ہمارے عالم نہیں کہہ رہے بلکہ اس سے پہلے فلان 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 علماء ہیں جو اس کو موجزہ کہہ چکے ہیں کبھی اڑھی سو کہتے ہیں کبھی تین سو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لمبی فرست ہے جو علماء نبی علیہ السلام کی اس گفتگو کو موجزہ کہتے ہیں اگر یہ موجزہ کہنا گمراہ ہی ہے تو یہ گمراہ ہی کا فتوہ ان سب علماء پر بھی لگے گا اس بارے میں جواب یہ ہے کہ حضرت استاد محترم دامت برکاتم العلیہ نے جو گمراہی کا فتوہ لگایا ہے یہ حدیث مبارک بیان کرنے پر نہیں لگایا حدیث مبارک بیان کرنے پر لگایا جاتا تو پھر ان محدثین پر فتوہ لگتا جنہوں نے یہ حدیث بیان کیے ان راویوں پر لگتا جنہوں نے اس حدیث مبارک کو نقل کیا ہے ان محدثین پر لگتا جنہوں نے اس کو موجزہ کہا ہے حضرت استاد دامت برکاتم العلیہ نے جو فتوہ لگایا ہے وہ ان کے مجموعی عقید اور اس عقیدے کے بارے میں طرز عمل پر لگایا اس لئے کہ یہ محصوف عالم وہ ہیں جو حیات فی القبر کی صحیح صورت کے منکر ہیں ثواب و عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر پڑھے جانے والے صلات و سلام کے سیما کا انکار کرتے ہیں اور عام موتہ کے سیما کے قائلین کو کافر اور مشرق کہتے ہیں حضرت استادی نے فرمایا کہ یہ عالم صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں یہ گمراہ ہیں اور ان گمراہی کی وجہ یہ ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں محض اس حدیث مبارک کو موجزہ کہنا یا اس حدیث مبارک کو نقل کرنا اس سے استدلال کرنا یہ گمراہی نہیں ہے آپ کریں بڑے شوق سے کریں اس لئے کہ یہ مسئلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور علماء فرقین اس حدیث مبارک سے اپنے اپنے ذوق کے مطابق استدلال کر رہے ہیں باقی ہم کہتے ہیں اب تھوڑا سا برداشت سے کاملیں آپ نے فتوہ بازی کی ہے کفر اور شر کے فتوے لگے آپ نے گالم گلوج کی ہے ہم نے کبھی آپ سے گلہ شکوہ نہیں کیا اگر ایک فتوہ وہ جو ہمارے اکابر علماء دیوبند نے لگایا ہے ہمارے استاذ محترم نے اس کو نقل کر دیا ہے تو اس پر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے نمبر دو مولانا مصوب جو وہاں پر تشریف لے گئے تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حدیث مبارک کے یہ تین لفظ دلیل ہیں کہ یہ موجزہ ہے حضرت استاذ محترم دامت برکات ملالیہ نے فرمایا کہ حدیث مبارک کے ان تین الفاظ سے موجزہ ہونا ثابت نہیں ہوتا چاہیے تو یہ تھا کہ آپ انہی تین الفاظ پر بات کرتے کہ یہ تین لفظ دلیل ہیں کہ موجزہ آپ نے کہا کہ اس پر علماء نے استدلال کیا ہے جب حدیث مبارک کا دعویٰ انہوں نے کیا حضرت استاذ دامت برکات ملالیہ نے ان کے دعویٰ کی نفی کی ہے آپ علماء کو لے کریں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مان گئے حدیث مبارک کے الفاظ میں یہ بات نہیں ہاں علماء کے استدلال میں یہ بات ہے جب بات حدیث مبارک کے الفاظ سے علماء کے استدلال کی طرف آگئی اب اس کا معنی یہ ہے کہ علماء کا استدلال ہے حدیث مبارک کے الفاظ نہیں اب اگر آپ کے پاس علماء موجود ہیں جو اس حدیث مبارک کو موجزہ کہتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی اہل علم موجود ہیں جو اس حدیث مبارک کو موجزہ کی بجے سیماع الامواد کی دلیل بناتے ہیں اب علماء کا اپس میں اختلاف ہوگا اب اس اختلاف کی نوہیت بدل جائے گی اور وہی نوہیت ہوگی جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور علماء اختلاف کی حدود میں رہ کر اس کو کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرتے آ رہے ہیں اچھا یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو حضرات علماء کرام اس حدیث مبارک کو موجزہ کہتے ہیں وہ قائلین سیماع پر کفر اور شر کا فتوہ نہیں لگاتے اور وہ علماء وہ ہیں جو حیات فی القبر ثواب و عذاب قبر اس کے بھی قیل ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فروعی قسم کے اختلاف تھا استدلال کے اختلاف تھا اسے حدیث مبارک کے اختلاف کا رنگ دینا اور یہ کہنا کہ حدیث مبارک کے جملوں سے یہ بات ثابت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کے موصوف عالم نے دعویٰ کیا تھا حضرت متقلم اسلام دامت برکاتم علیہ نے ان کے اس دعویٰ کی تردید کی ہے جسے آپ بھی ثابت نہیں کر سکے نمبر تین تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس حدیث مبارک کی بنیاد پر امت کے علماء کی ایک تعداد ایسی ہے جو سیماع موتا کی منکر ہے سیماع کے انکار کرتی ہے اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استدلال کو بنیاد بنا کر ان کا عقیدہ بھی عدم سیماع کہے اس کا جواب سمجھ لیں عام موتا قبر میں سنتے ہیں یا نہیں اس بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے اختلاف چلا رہے فتاہ و رشیدیہ میں حضرت مولانا رشید عمد گنگوہی نے لکھے احکام القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفی عثمانی رحمہ اللہ نے لکھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب نے لکھے اور یہی بات اشاعت التحید و سنہ کے نام ورمسنف مولانا سجاد بخاری صاحب نے اقامت البرحان میں لکھی ہے کہ اس مسئلہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا اختلاف ہے بعض سما کے اور بعض عدم سما کے قیل ہیں تو جب صحابہ اکرام کا اختلاف اس بارے میں موجود ہے تو یہ کہنا کہ فلاں فلاں عدم سما کے قیل ہیں تو اس کا ماننا یہ کہ کچھ وہ بھی ہوں گے جو سما کے قیل ہوں گے جب دونوں طرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین موجود ہیں اب بعد والے لوگ کیا کریں احادیث طیبہ کی روشنی میں آپ کسی ایک صحابی کی طرف بھی چلے جائیں ٹھیک ہے آپ سماع الاموات والوں کی رہے لے لیں یا عدم سماع والوں کی رہے لے لیں دونوں طرف رہے لینے کی گنجائشیں ہاں شرط یہ ہے ایک جماعت کی رہے کو لے کر دوسری جماعت پر فتوہ کفر نہ لگایا جائے سماع الاموات کے انکار کرنے والوں پر یا قائلین پر شر کا فتوہ نہ لگایا جائے زلالت اور گمرہی کا فتوہ نہ لگایا جائے اگر کوئی بندہ اس میں حد سے تجاوز کر کے سماع الاموات کے قائلین پر کفر اور شر کا فتوہ لگاتا ہے پھر وہ لوگ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنو مجمعین سے عقیدت اور پیار کرتے ہیں ان کی دینی ذمہ داری بنتی ہے حمیت اور غیرت کا تقاضہ ہے کہ وہ اس عقیدے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنو مجمعین کا دفاع کریں اس لیے کہ اب فتوہ صرف قائلین پر موجودہ دور کے علماء پر نہیں ہوگا ان صحابہ اکرام پر بھی ہوگا جو سماع الاموات کے قائل ہیں تو یہ مسئلہ دور صحابہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو حضرت سماع موتہ کا انکار کرنے والے ہیں جن کی فرست پیش کی جاتی ہے وہ حیات فی القبر کے قائلیں سواب و عذاب میت کے قائلیں سواب و عذاب قبر کے قائلیں قبر کے اندر جزا اور سزا کے قائلیں روح اور جسم کے تعلق کے قائلیں نمبر چار ان حضرات کا شبہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سماع موتہ کا انکار کیا اس کا معنی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ مردے نہیں سنتے آپ مردوں کے سماع کے قائل نہیں تھے تب ہی تو آپ نے یہ بات کیے ہم کہتے سبحانکہ حاضر بہتان عظیم یہ حضرت فروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ پر سری بہتان ہے کہ وہ سماع الامواد کے قائلیں نہیں تھے حضرت فروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کئی ایسی روایات مروی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ حیاتِ میت سماعِ میت ان چیزوں کے قائل تھے دو تین روایتیں آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں نمبر اے الموجم العصد طبرانی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رہلت کے بعد ایک دن حضرت فروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی میں ممبر رسول پر روز اقدس کے سامنے صحابہ اور تابعین کے سامنے جنت کا تذکرہ فرمایا پھر آپ نے جنت کے محل کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس محل میں اللہ کا نبی جائے گا نبی کے بعد صدیق جائے گا اور اس کے بعد شہید جائے گا جب نبی علیہ السلام کی بات کی تو پھر اللہ کے نبی کی قبر انور کی طرف آپ نے اپنا چہرہ انور کیا اور فرمائے ہنی اللہ کا یا صاحب القبری حضور آپ کو مبارک ہو آپ نبی ہیں نبی ہونے کی وجہ سے اللہ نے وہ محل آپ کو دینا فرمائے او صدیق نبی کے بعد اس جیسا محل صدیق کو ملے گا پھر حضرت صدیق اکبر کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق سے خطاب کرتے ہو فرمائے ہنی اللہ کا یا ابا بکر ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو آپ صدیق ہے اللہ نے آپ کو بھی وہ محل دے دیا اب حضرت فروع کے عظم مسجد نبی میں ممبر رسول پر صحابہ اور تابین کی موجودگی میں اللہ کے نبی سے فرمارے ہنی اللہ کا حضرت ابو بکر صدیق سے فرمارے ہنی اللہ کا یا ابا بکر خطاب فرمارے سوال یہ ہے کہ اگر حضرت فروع کے عظم رضی اللہ تعالی عنو کا عقیدہ یہ تھا کہ قبر والا نہیں سنتا بے جان ہے بے حصہ ہے تو یہ خطاب کس سے کیا جا رہے نمبر دو تریخ ابن عساکر تفسیر ابن کسیر کمز الامبال جامع الاحادیث وغیرہ کی روایت کے مطابق حضرت فروع کے عظم رضی اللہ تعالی عنو کے دور خلافت میں ایک نوجوان نے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کی اپنی روح ملک الموت کے سپورت کر دی حضرت فروع کے عظم رضی اللہ تعالی عنو کو علم ہوا تو آپ اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر آپ نے یا فتا یا فلان او نوجوان او فلان والی من خاف مقام ربیہی جنتان فرمائے اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے ڈر کی وجہ سے میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا میں اللہ اسے دوہری جنت دوں گا ابنِ اساکر ابنِ کسیر صاحبِ کانزل المال امامِ سیوتی اور دیگر بھی کئی حضرات انہوں نے روایت نقل کی اس نوجوان کی قبر سے آوازی آتانی ہما یا عمر امیر المومنین اللہ کریم نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دیئے اب حضرتِ فروع کے عظم یہ گفتگو بھی خلوت میں نہیں صحابہ اکرام کی موجودگی میں فرما رہے ہیں صحبِ قبر سے آپ گفتگو فرمارے خطاب فرمارے اگر آپ کا عقیدہ عدمِ سما کا تھا تو اس خطاب کا مانا کیا ہوگا نمبر دی حضرتِ فروع کے عظم رضی اللہ تعالی انہوں کے دورِ خلافت میں حضرتِ بلال بن حارس موزنی جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتے ہیں یا رسول اللہ استسقی لِ امتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ حَلَكُمْ اللہ کے نبی آپ دعا فرمیں اللہ کریم بارش عطا فرمیں قاحت کی وجہ سے آپ کی امت تباہ ہوگی نبی علیہ السلام حضرتِ بلال بن حارس کو خام میں ملتے فرماتے حضرتِ عمر کو جا کر میرے سلام کہو اور کہو عالی کل قیس دنئی اختیار کریں حضرتِ بلال بن حارس حضرتِ فروع کے عظم کو جا کر بتاتے ہیں آپ صحابہ اور تعبین کو اکٹھا کر کے ساری صورتحال بتاتے ہیں صحابہ اور تعبین صادقہ کہہ کر حضرتِ بلال بن حارس موزنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق فرماتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرتِ بلال بن حارس اللہ کے نبی کی قبر پر جا رہے یا رسول اللہ استسقی لئمتی کا فَإِنَّهُمْ قَدْ حَلَكُو کہہ کر اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کر رہے اس کے بعد حضرتِ فروع کے عظم کو جا کر بتا رہے ہیں حضرت فروع کے عظم صحابہ اور تعبین کو بتا رہے ہیں کوئی ایک بندہ بھی انکار نہیں کر رہا اگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قبر والا نہیں سنتا تو اس پر نقیر کیوں نہیں بلال بن حارس موزنی کے جانے کا مانا کیا دعا کی درخواست کرنے کا مطلب کیا حضرتِ فروع کے عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور تقریر کے اس پر خموش ہونے کا مانا کیا صحابہ اور تعبین کا اجمائے سکوطی کر لینا اس کا مانا کیا آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو اللہ کے نبی آپ سماؤ الامواد کی بات کر رہے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر قبر میں اللہ کے نبی ہوں تو وہ سنتے آپ کا عقیدہ نبی اور غیر نبی دونوں کے بارے میں برابر ہے آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی نہیں سنتے اور غیر نبی بھی نہیں سنتے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سنتے ہیں اور اگر قبر میں عام موتہ ہوں تو نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق وہ بھی سنتا ہے دلیل یہ بھی ہماری ہے دلیل وہ بھی ہماری ہے تو حضرت فروع عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ آپ سی ماں کے خیال نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لی یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں حالانکہ ان پر تو موت آگئی ہے جسم کٹ گئے ہیں بعض ایسے ہیں جو پھٹ گئے ہیں یہ بھی آپ کی بات سنتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے فرما دیئے کہ عمر میری بات اس وقت تم اتنا نہیں سنتے جتنا یہ سنتے ہیں حضرت فروع عظم نے اس کے بعد اس حدیث مبارک کی بنیاد پر کبھی سی ماں کا انکار نہیں کیا اس کے بعد بھی تو حضرت فروع عظم مدینہ گئے ہیں بدر گئے ہیں آپ نے کبھی بدر میں جا کر کہاؤ کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے قلیب بدر کے مشرقین سے غفتگو فرمی تھی اور میں نے کہا تا مردے نہیں سنتے حضرت فروع عظم نے کبھی یہ نہیں کہا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا آپ نے پوچھ لیا جب مسئلہ سمجھ آ گیا تو آپ نے اس کے بعد کبھی اس حدیث مبارک کی بنیاد پر اور اپنے فہم کی بنیاد پر اس عقیدے کا انکار نہیں کیا میں نے بطور مثال کے تین روایات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اور یہ تین روایاتیں وہ ہیں جو تنہائی کی نہیں ہیں خلوت کی نہیں ہیں جلوت کی ہیں آپ نے بھرے مجمع میں صحابہ اور تعبین کی موجودگی میں یہ باتیں فرمائی ہیں اس کا معنی ہے کہ صحابہ اکرام جمہور کا موقفیت ہے کہ عام موتہ بھی سنتے ہیں اس میں کوئی دوسری رہ نہیں ہے نمبر پانچ پانچوہ شبہ یہ اٹھایا گیا کہ ام المومنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عدم سیما کی قیل تھی اس لئے آپ فرماتی تھی کہ یس معون کی بجے یعلمون لفظیں امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے یس معون کہیں گے تو قرآن کے دن نکلا تو اسمی الموتہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عدم سیما کی قیل تھی حضرت عیشہ نے یہ روایت بیان کی کسی صحابی نے اس روایت کی مخالفت نہیں کی انکار نہیں کیا اس کا معنی ہے کہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ مردے نہیں سنتے حاضر بہتان و نظیم یہ بات بھی سو فیصد غلط ہے ام المومنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علمِ میت کی قیل ہے فہمِ میت کی قیل ہے قبر میں حیات کی قیل ہے ثواب اور عذاب کی قیل ہے مردے کے سما کی قیل ہے اور مردہ زندہ لوگوں سے معنوس ہوتا ہے اس کی بھی قیل ہے احکام القرآن میں حضرت مفتی محمد شفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان روایات کو ذکر فرمایا ہے جب سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری باتیں مان رہی ہیں اب یہ کہنا کہ آپ سما کا انکار کرتی تھی یہ بات ٹھیک نہیں بلکہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا عمل وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سما کی قیل تھی سما کی منکر نہیں تھی چنانچہ مجموع زوید میں امام حیسمی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ان کی وفات کے بعد ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر پہ جاتی ہیں اور جا کر ان سے گفتگو فرماتی ہیں اور خطاب کے سیغے استعمال فرماتی ہیں اگر آپ سمائے موتا کی کیل نہیں تھی حیاتِ میت کی کیل نہیں تھی قبر والا نہیں سنتا آپ کا نظریہ یہ تھا تو اپنے بھائی کی قبر پر جانا اور جا کر اس طرح کی گفتگو کرنا اس کا مانا کیا ہوگا اسی طرح مسند احمد مشکات المصابی وغیرہ میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے جسے استاذ محترم دامت برکات ملالیہ نے بھی اپنی اس قلب میں پیش فرمایا جس پر اعتراض بھی اٹھایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فروق عظم کی تدفین کے بعد جب اللہ کے نبی حضرت صدیق اکبر حضرت فروق عظم کی قبر پہ جاتی حیاء من عمر فرماتے ہیں میں اس وجہ سے جاتی تھی کہ مجھے عمر سے حیاء آتی ہے اس حدیث مبارک کے بارے میں امام زرکشی رحمہ اللہ نے الاجعبہ میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ شرح صدور میں مفتی عظم پاکستان مفتی محمد شفی عثمانی رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں حیات پر زیارت کے وقت میت زہر کو پہچانتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری قبر پر کون ہے اس پر اور سما پر بطور استدلال کے پیش کیے ہیں اس پر جو موصوف اشکال اٹھانے والے ہیں انہوں نے ایک اشکال اٹھایا کہ دیکھیں حضرت عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا پردے کا احتمام کر کے جانا حیات کی دلیل نہیں رویت کی دلیل نہیں یہ تو ایسے جیسے آپ بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں جس کا مانا یہ تو نہیں کہ بیت اللہ آپ کو دیکھ رہے ہم کہتے ہیں اللہ کریم آپ کو عقل دے اور پھر اس عقل کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق بھی دیں بیت اللہ اور کعبہ ایک ایسی چیز ہے جو روح اور جسم کے مجموعے کا نام نہیں روح اور جسم کا تعلق مہاں پر موجود نہیں فروح اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت کا نام ہے جو روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق وفات کے بعد بھی ان کی روح اور جسم کا تعلق موجود ہے جب کسی چیز کے بارے میں ایسی چیز کے بارے میں کہا جائے جو روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہو کہ میں اس سے حیاء کرتا ہوں اس کے حیاء کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا معنی یہ ہوتے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہتا ہوں میں اپنے استاذوں کے سامنے ننگے سر نہیں جاتا اپنے استاذ کے حیاء کی وجہ سے اس کا معنی یہ کہ استاذ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرے سر پر پگڑی ہے یا نہیں اگر دیوار کی بات ہوتی دیوار کے اندر تو روح والا بس لہی نہیں ہے اتنی موٹی بات بھی آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی سمجھ شریف میں نہیں آ رہی کہ بغیر روح کے محض اگر جسم ہو سورت ہو تو اس کا حکم اور ہوتا ہے روح اور جسم دونوں مل دیں تو دونوں کا حکم اور ہوتا ہے تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بھائی کی قبر پر جانا سیدنا فروق عظم کی قبر مبارک پر جانا حیاء امن و عمرہ پردے کا احتمام کر کے محدثین کے بقول سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات اور سما کی قیل تھی اب ایک بات اچھی طرح سمجھئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو پیش کی جاتی ہے اس سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ سما کی قیل نہیں روایت سے اور آپ کا عمل جو احادیث مبارک کی کتابوں میں ملتا ہے ان سے سمجھ آتا ہے کہ آپ سما کی قیلیں اصول حدیث کے مطابق اگر راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف آجائے راوی نقل کچھ کرے اور اس کا اپنا طرز عمل کچھ اور ہو تو پھر یا تو وہ روایت منسوخ ہوتی ہے یا روایت مؤول ہوتی ہے یا تو اس کے نص کا فیصلہ کریں گے کہ پہلے والی روایت منسوخ بعد میں صحابی والا عمل اس کا معنیہ کہ صحابی کے علم میں کوئی ناصخ روایت تھی اور یا پھر اس روایت میں مناسب تعویل کی جاتی ہے حضرت عائشہ کی روایت اور عمل میں جب ٹکرو آ گیا آپ صحابیہ ہیں اور صحابے کرام کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے السحابت کلہ محدود صحابے کرام آدل ہیں عدالت صحابی کے تحفظ کے لیے وہاں پر روایت میں نص کی بات کی جاتی ہے یہ تعویل کی یہاں پر بھی دونوں باتیں ہیں یا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت جس سے آپ نے سماع عدم سماع سمجھ رکھا تو وہ منسوخ ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے رجوع فرما لیا تھا جیسا کہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ بن حجر اسقلانی نے لکھا امدت القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ بدر الدین اینی نے لکھا اگر یہ دو کتابیں کسی کے پاس نہ ہوں تو صحیح بخاری اس کی پہلی جلد قدیمی کتب خانہ صفحہ 183 باب ماجہ افی عذاب القبر حاشیہ نمبر نو وہاں پر یہ بات موجود ہے لَاکِنَّ الْجُمْهُرُ خَالَفُوْهَا حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو جمہور صحابہ اور بعد والے علماء نے قبول نہیں کیا انہوں نے اس کی مخالفت کیے اور اسی بات کو حافظ بن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رجوع کی دلیل بنایا کہ امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ روایات اور عمل اس کے خلاف موجود ہیں اس کا معنی یہ کہ آپ نے اپنے پہلے موقع سے رجوع کر لیا تھا اور یہی رجوع والی بات حضرت مولانا محمد عدری صاحب کانگلی رحمت اللہ علیہ نے سیرت المصطفیہ میں میں لکھی ہے اور ایک بات یہاں پر یہ بھی قابل فام ہے کہ سید عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اپنے گھر میں تھی میدان بدر میں موجود نہیں تھی نبی علیہ السلام کا فرمان جب ان تک پہنچا ابتدا میں ان کو بات سمجھ نہیں ہے یا انہوں نے اپنی فام کے مطابقہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے جب بات بات میں سمجھا دی گئی تو ممکن ہے انہوں نے اپنی اس بات کو چھوڑ دیا اور رجوع کر لیا جیسے کہ میں نے حوالہ جات پیش کی ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں ایک یہودیہ عورت آتی ہے گفتگو کے آخر میں وہ عذاب قبر کا تذکرہ کرتی ہے حضرت عیشہ فرماتی ہے قبر کا عذاب نہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت عیشہ پوری کار گزاری پیش کرتی ہے کہ عورتیں اس نے یہ بات کی میں نے یہ کہا اس نے عذاب قبر کی بات کی تو میں نے یہ کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیشہ قبر میں تو عذاب ہوتا ہے اب امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کے عذاب علی روایات کو نکل کیا جس طرح عذاب قبر والا عقیدہ علم میں نہیں تھا آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے جب آ گیا تو فرمایا ہے اسی طرح ممکن ہے کہ سماہ والا عقیدہ بھی آپ کے علم میں نہ ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں جب آ گیا آپ نے دیکھ لیا کہ وہ صحابے کرام جو میدان بدر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ سماہ کی روایات نکل کرتے ہیں تو آپ نے سماہ کا عقیدہ اختیار فرمایا چھٹا شبہ کہتے ہیں کہ مولانا محمد علیہ السلام غمان صاحب نے سماہ الموتہ کو عقیدہ کہا اور عقیدے کے ثبوت کے لیے نصح قطی ضروری ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اگر آپ نے عقید کی کتابیں پڑھی ہوتی شرع عقید ہی دیکھ لیتے تو آپ کبھی اس غلطی کا ارتکاب نہ کر دیں ہمارے کتب عقید میں جو عقید بیان کیے جاتے ہیں بعض عقید کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتے ہیں بعض عقید کی بنیاد پر زلالت اور ہدایت کا فیصلہ ہوتے ہیں اور بعض عقید ایسے ہوتے ہیں وہاں پر ایمان اور کفر بھی نہیں ہوتا ہدایت اور زلالت بھی نہیں ہوتی آپ اس کے اختلاف ہوتے ہیں اگر کسی عقیدے کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو اسے عقیدہ قطعیہ کہتے ہیں جس کے ثبوت کے لیے دلیل قطع قطع ثبوت قطع دلالت ضروری ہے اگر کسی عقیدے کی بنیاد پر کفر اور ایمان نہیں ہدایت اور زلالت گمراہی کو آپ کفر کی حد تک نہیں لے جاتے مبتدے کی حد تک لے جاتے ہیں اس کے ثبوت کے لیے پھر دلیل تھوڑی نیچے درجے کی ہوگی اور اگر اختلاف کی نوعیت ایسی ہو کہ آپ وہاں پر ایمان اور کفر کی بات بھی نہیں کرتے زلالت اور ہدایت کی بات بھی نہیں کرتے جیسا کہ اشائرہ اور ماتوریدیہ میں مسائل چلتے اکابر علماء دیوباند کے آپس میں تعبیرات چلتے ہیں مختلف تعبیرات ہوتی ہیں وہاں پر فتوے بازی نہیں ہوتی تو وہاں پر صرف تعبیر کا فرق ہوتا ہے جسے نزاع لفظی کہا جاتا ہے عقیدے کا فرق اور اختلاف نہیں ہوتا ہے جسے نزاع حقیقی کہتے ہیں تو عقید کی کتابوں میں جو عقید ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے قطی نہیں ہوتے شرع عقید کے اندر ہر ہر عقیدے کے منگے پر فتوے کفر موجود نہیں ہے بعض عقید ایسے ہیں جن پر فتوے کفر لگتا ہے بعض ایسے ہیں جن سے انحراف پر مبتدے ہونے کا فتوہ لگتا ہے اور بعض عقید ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر تعبیر کا اختلاف چلتا ہے نزاع لفظی چلتا ہے نزاع حقیقی نہیں ہوتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو عقیدہ کہا ہے تو ہمارے پاس بحمد اللہ تعالی بقول خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب کشمیری بقول حضرت مفتی محمد شفی عثمانی بقول حافظ ابن قیم رحمہم اللہ احادیث متواتر المعنی موجود ہیں اتنی روایات سیما پر موجود ہیں جن کا قدر مشترک معنی حد تواتر کو پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی عقیدے کے ثبوت کے لیے اگر روایات متواترہ پیش کر دی جائیں تو عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے باقی یہ قطع اور زنی کی تقسیم اس پر استاذ محترم متقلم اسلام مولانا محمد علیاس گمن صاحب دامت برکاتم العالیہ کا تفصیلی سبق اصول عقید کے نام سے آناف میڈیا سرویسز پر موجود ہے میں اپنے احباب کے خدمت میں ارز کروں گا باقی آپ اس سبق کو سماعت فرمیں سنیں اور اگر آپ کتابی صورت میں حضرت کا یہ علمی زخیرہ لینا چاہیں تو مکتبہ دار الامان سرگودہ رابطہ کر کے آپ اس کو منگوا بھی سکتے ہیں یہ مختصر سی گفتگو تھی حدیث قلیبِ بدر کے حوالے سے جو اس پر شبہات پیش کیے گئے میں نے ان شبہات کے جوابات آپ کے خدمت میں عرض کر دیئے باقی گالیاں بات زبانی ان کا جواب ہم نے پہلے بھی نہیں دیا آپ بھی جواب نہیں دیتے اور ان حضرات کی طرف سے گالیاں آ جائیں تو ہم پریشان بھی نہیں ہوتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی عادت ہے عادت کے ہاتھوں وہ مجبور ہیں شبہات انہوں نے پیش کیے ہم نے ان شبہات کے جوابات دے دئیے ایندہ بھی انشاءاللہ ہمارے حضرات مطمئن نہیں ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہوگا ہم بیان کریں گے دلیل ہوں گے ہم بیان کریں گے اگر کوئی بندہ ہمارے عقیدے پر یا عقیدے کی کسی دلیل پر شبہ پیش کرنے کی کوشش کریں گا ہم دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیں گے دلیل کے ساتھ دیں گے سنجیدگی کے ساتھ دیں گے اعتدال کے ساتھ دیں گے اختلاف کریں گے اختلاف کے سلیکے کے ساتھ کریں گے اس لیے کہ ہمارا تعلق ایسی شخصیت کے ساتھ ہے جو متقلم اسلام بھی ہیں جنہوں نے ہمیں عقید دیئے شیخِ طریقت بھی ہیں عقید کو بیان کرنے کا اختلاف کرنے کا طریقہ اور طریقہ بھی سکھلایا اور مطمئن رہیں ہم انشاءاللہ آخر دم تک اپنے عقید کا بھی تحفظ کریں گے اپنے مسائل کا بھی تحفظ کریں گے اپنے دلیل کا بھی تحفظ کریں گے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے عقید کو پڑھنے کی سمجھنے کی نشر و اشارت کرنے کی عقید کے تحفظ کی توفیق عطا فرمیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين